موڈی صاحب جب سے رشیہ گئے ہیں یہاں پہ واشنینڈ ڈی سی کے اندر حلچل مچی ہے لیکن انڈیا کو یہ دمکی نہیں دے سکتے کہ اب تمہارے سینکشنز ہو گئے تمہارے سے ٹریڈ نہیں کریں گے تمہیں یہ پرابلم ہے وہ پرابلم ہے کیونکہ امریکہ نے کچھ سال پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ چائنہ کے سامنے خطے میں اگر اس کا کوئی پارٹنر ہے تو وہ ہندوستان نیٹو جو ہے وہ چائنہ اور رشیہ کو تو پریشرائیز کر رہی ہے لیکن بھارت کا ذکر انہوں نے نہیں کیا سارے کا سارا جو ویسٹ ہے وہ کس طرح انڈیا کو کلن چٹ دے رہے ہیں یا انڈیا سے ڈرتا ہے یا انڈیا سے کرتا ہے انڈیا اتنا بڑا کنٹری بن چکا ہے کہ امریکہ کی دوستی کو وہ فور گرانٹڈ لے رہا ہے اور امریکہ دنیا کی سب سے بڑی سوپر پاور یہ کہہ رہی ہے کہ آپ ایسا نہ کریں ہماری فرینڈشپ کو آپ فور گرانٹڈ نہیں لے سکتے پاکستان کے ساتھ امریکہ کے جو تعلقاتے اس میں تو پاکستان لیٹ گیا تھا یہ ہماری کمیہ کتاہیاں ہے کہ ہم کہیں پر صحیح خود ہی ہو جاتے ہیں کہیں پر خود ہی اپنے آپ کو غلط کہہ دیتے ہیں مظلوم پاکستان دنیا نے بنا دیا ظالم پاکستان دہشتگرد دہشتگردوں کی پناہ گا کہ آپ مامو بن چکے ہیں مبارک ہو مبارک ہو ہم پاکستانی تو جب بھی دیکھتے ہیں ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تباہی ہو جائے اور مچنی چاہیے بھی تھی ظاہر ہے پھر اس کے بعد ایک بڑا واقعہ یہ ہوا کہ موڈی صاحب کے وہاں ہونے وہی جب یہاں پہ لیٹو کی سمٹ شروع ہونے والی تھی پچھتر وی ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلیمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپنے چانے امریکہ اس بات پر ناراض ہے اگر تو امریکہ ایسا چاہتا ہے کہ بھارت کے ریلیشنز امریکہ کے ساتھ پاکستان جیسے ہوں جیسے پاکستان کے ریلیشنز امریکہ کے ساتھ رہے ہیں تو اب انڈیا وہ رول پلے کرے اور انڈیا کے ریلیشنز وہ ویسے ہی پاکستان جیسے امریکہ کے ساتھ ہوں تو ایسا اس لیے نہیں ہو سکتا اور میرا خیال ہے کہ یہ امریکہ جانتا بھی ہے لیکن ظاہر ہے کہ جو اپنی کمپلینز ہیں یا جو اندر کا غبار ہے وہ اس وقت نکال رہے ہیں کیونکہ پوٹن کے ساتھ جو نریندر موڈی کی ملاقات تھی وہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ اس کو سپیشل ان کو ایک ریکنیشن وہاں پر دیا گیا ہے پہلے سے بھی زیادہ بڑھ کر اور ظاہر ہے کہ وہ پوٹن نے اسی وجہ سے کیا ہے کہ یہ سب ہو لیکن اگر ہم یہ نہ بھی کہیں کہ اس وجہ سے کیا ان کا ویسے تو ظاہر ہے کہ ایسی سٹویشن میں ان کا یہ بھی ایک فیکٹر ہوگا لیکن ان کے تو ریلیشنز ایسے ہیں کہ وہ اس سے بڑھ کر بھی کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں پہلے سے ہمیشہ سے تو اس میں یہ تو امریکہ کو پتا ہے اور ہونا چاہیے کہ بھارت کا کوئی کمپیرزن نہیں ہے پاکستان کے ساتھ اور بھارت کی جو نون الائنمنٹ کی موومنٹ ہے نون الائنمنٹ کی فورن پولیسی ہے وہ اس کو کہیں پر بھی ایسا نہیں کرنے دے گی کہ وہ کسی کے ساتھ اتنا کٹلٹ لے لے کہ وہ دوسروں کو اپنا دشمن بنا لے اب دیکھیں نا ہو تو یہ بھی سکتا تھا امریکہ یہ بھی تو دیکھ رہا ہے نا کہ یا یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ بھارت یہ بھی کر سکتا تھا کہ اس سٹویشن میں امریکہ کو اپنا دشمن بنا لے تھا ایسے کہ پاکستان میں کئی بار ایسی فورن پولیسی ہوتی رہی یوکرین کے چھے شہروں کے اوپر مزائل جو ہے وہ پھینکے جس میں ایک جو تھا کسی چیلڈرن ہاسپیٹل پہ گرا اور جس سے چھتیس لوگ مارے گئے ٹوٹل سارے مارے گئے لیکن ان سارے حملوں میں لیکن اس میں کچھ بچے بھی تھے موڈی صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں اس کا اپنا اس پہ ریزرویشن کا اظہار بھی کیا بلکہ انہوں نے آسریہ جا کے بھی کہا کہ جنگیں جو ہیں وہ حالات نہیں ہیں بلکہ رشیہ کے اندر تو انہوں نے کہا کہ جب بچے مرتے ہیں تو اس سے دکھ ہوتا ہے اس پہ پورٹن صاحب نے بھی جواب دیا لیکن یہاں پہ امریکن جو ہیں وہ پریشان تھے کہ موڈی صاحب وہاں پہ اس سینسٹیو موقع پر وہاں کیوں گے دوسرا ایک اور بھی بات بتانا چاہوں گا صرف یہی نہیں ہوا جب نیٹو کی سمٹ شروع ہونے والی تھی چائنہ نے بیلاروس کے اندر اپنی لائیو ایکسسائزز شروع کر دی ان کی آرمی کے ساتھ اب بیلاروس کتنا ایمپورٹنٹ ہے وہ اس لیے ایمپورٹنٹ ہے کہ اس کا بارڈر پولینٹ اس کے ساتھ ملتا ہے جو نیٹو کا میمبر ہے اور دوسرا یوکرین کے ساتھ اس کا بارڈر ہے یہ بھی ایک سگنل تھا نیٹو کی طرح نیٹو کے اب حالات اتنے لاچار ہیں بیمار ہیں اتنے حالات خراب ہیں کہ جب یہ دنیا کے اندر سارا کچھ ہو رہا ہے اس وقت نیٹو کے اندر کیا ہو رہا ہے آخری جو کلوزنگ جس میں ہمارے بابا جی بائیڈن گئے اور وہاں پہ انہوں نے کھڑے ہو کے ساتھ جو زلنسکی کھڑے تھے جو یوکرین کے ظاہر وہ پیسے لینے آتے ہیں یہاں پہ سارا پیسہ تو وہ امریکہ نہیں لے کے جا رہے نہیں آسکے تو وہ جب ساتھ کھڑے تھے تو انہوں نے ان کو کہا کیونکہ وہ تو ایک فکرہ بھی مکمل نہیں کر پاتے جو ہیں بابا جی بائیڈن ہے اس کے بعد دنیا ساری پریشان ہے ایلائز سارے پریشان ہیں کہ یہ بابا جی کیا ہے یہ ایک فکرہ بھی مکمل نہیں کر پاتے یہاں سے کیوبا کے پاس آکے رشیہ نے چار شپس اور اپنی اٹامک سب مرید کے ساتھ نیبل ایکسسائزز کی اور ایسے ایسے مزائل وہاں سے لائیڈوں نے ٹیسٹ کیے جن کی ریت چھے چھے سو ملتے ہیں لیکن ابراکہ کوئی پریشان نہیں ہے کوئی بلکل کسی قسم کی کوئی فکر ہی نہیں ہے ساتھ تھوڑا ساید کرنا چاہوں گا کہ برکس نے اپنا فنانشل سسٹم بھی انٹروڈیوز کرا دیا برکس میں اور ان کو یہاں پہ سینل نے کور تک ہی اس لوگ کے کوئی پریشان کیا فکر پڑنا ہے کیا صورت ہی نہیں تو ان حالات میں جب موڈی جی اور دوسرا جو اس وقت یہاں پہ یہ ضرور بتانا چاہوں گے آرزو موڈی جی کا جو ریشیا میں جانا تھا ان کے اپنے ریزرویشنز ہیں ان کے اپنے وارن پالیسی ہے انہیں کنسرم تھا کہ ریشیا اور چائنا کٹھے ہوتے جا رہے ہیں اور چائنا ہمارا اینڈمی ہے ہمارا کیا فیوچر ہے انہوں نے اس فور ہنڈل لے رکھا ہے اس کی ڈلیوری پر ڈلے ہو رہا تھا وہ انہوں نے باتیں کرنی تھی اور مسلسل آئل جو ہے بھارت ان سے لے رہا ہے جس پہ جا کے انہوں نے اپنا ملٹری پیکٹ سائن کیا ہے اور اس طرح کی چیزیں ساری جو ہیں ان کو ہائیس روارڈ بیا گیا چائنا والا اور ان کو رسیب بڑے اچھے طریقے سے کیا گیا to make sure کہ جو ہے بھارت اپنے کچھ اپنے آپ کو کام ڈاؤن رکھ سکے ان سرکمسٹانسز میں تین چیزیں آج جو ہی ہیں جو میں ابھی تو میں ابتدائیہ بتا رہا تھا اس کے بعد جو تین چیزیں ہوئی ہیں جو میں حیران ہوئی اس چیز میں کہ امریکنز ریتھوڑے سے مسل فلیکس کیے بھارت کے حوالے سے سب سے پہلا لیکچر ایرک گار سٹی جو کہ امریکہ کے بیسجر ہیں بھارت کے اندر انہوں نے لیکچر دے ڈالا اور بالخصوص انہوں نے جو دو چار لفظ استعمال کیے میں حیران تھا کہ اتنا اس طرح کے لفظ انہوں نے استعمال کیا اب انہوں نے کہا کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ سٹیٹیجک انڈیپینڈنٹ سٹیٹیجک جو ہے وہ اس کو کس طرح آپ کریں گے جب آپ جا کے رشیہ بیٹھ گئے ہیں دوسرا لیکچر دوسری دفعہ انہوں نے کہا کہ آپ کے ہمارے ریلیشنشپ ہیں لیکن ریلیشنشپ اتنے ڈیپ نہیں ہیں پھر انہوں نے وارن کیا ہے کہ ہمارے ریلیشنشپ کو گھرانٹیڈ نہ لیا جائے اس کو آسان نہ سمجھو ہم اتنے بھی نہیں ہیں لیکن میرا یہ مشورہ یہ تھا لیکچر دینے کی بجائے پریکٹیکلی کچھ کر کے دکھاؤ دنیا اگر دنیا میں اپنی دھاک تم نے منوانی ہے دنیا کے ساتھ ریلیشنشپ رکھنے ہیں دنیا کو اپنی اکڑ دکھانی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ باپا بائیڈن ہے نا ہمارے کمانڈر ان چیف ہے میں اس پر بھی آنا چاہوں گا بلکہ میں کہوں گا کہ آج بھارت کیوں یہاں سے پریشان ہے میں کیسے میں اس پر بھی آتا ہوں بلکہ دوسرا جیک سولون دوسرا اس پر جو کیا ہے میٹھیو میلر صاحب ہے سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ کے جو اپنی پرزینٹیشن لیتے ہیں انہوں نے بھی کہہ دیا جی ہم نے پرائیویٹلی اپنے اتراز جو ہے وہ بھارت کو بتا دیئے پرائیویٹلی بھی آنکہ کوئی اس کا فرق نہیں پڑتا مائک میلر صاحب دوسرا آنکہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے چلے جاتے ہیں کوئی ان کو تواجوہ نہیں دیتا تیسرا جو کہہ جیک سولون جو کہے نس ای نیشن سیکیورٹی ایڈوائزر ہے ان بھائی جان نے بھی کہہ دیا انہوں نے تو خاص کر انڈیا کا نام دیا انہوں نے کہا ہم ہر ملک جو رشیا سے ڈیل کر رہا ہے بلکسور سے انڈیا ہم ان کو کہیں گے برشیا پر بیٹھ لگا رہے ہو یہ اچھی بیٹھ نہیں ہے تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ بکس میں درور لکھئے اس ویڈیو کو لائک کیلئے سبسکرائب پرنا نہ بولی آپ کی چینل ایئی ایب سی وٹ یڈ کو تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں چاہ ہی موسیقی